اسلام علیکم میں صفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے جنتی جیور کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کے لے کر ہیں اللامہ عبد المصطفیٰ آسمی علیہ الرحمہ اس کتاب میں میں آج آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی تسکیرہ سالحات چند نیک عورتوں کا حال یہ وہ مائے ہیں جن کی گوت میں اسلام پلتا تھا یہ وہ مائے ہیں جن کی گوت میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے مٹھلتا تھا اس کتاب میں میں آج آپ کو حضرت زبایریا رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ کر سنانا چاہوں گی عوض باللہ مل الشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارش ابن زرار کی بیٹی ہیں غزبائے مرائسیہ میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے خاتھوں میں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لونڈی گلام بن چکے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زبایریا کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تو حضرت زبایریا کے شاد مانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسلامی لشکر میں یہ خبر فائلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبایریا سے نکاح فرما لیا تو تمام مزاہد دین اسلام ایک جوان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں ہمارے رسول نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی گلام نہیں رہ سکتا چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی گلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے سب کے سب ازاد کر دیئے گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت زبایریا کے نکاح سے زیادہ مبارک نہیں ثابت ہوا کیونکہ اس نکاح کے وجہ سے تمام خاندانیں بنی مستلق کو گلامی سے نزات مل گئی حضرت زبایریا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کے جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری قوت میں گر پڑا میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا لیکن جب حضور نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے ان کا نام زبایریا رکھ دیا ان کے دو بھائی عمر ابن خارس و عبداللہ ابن خارس اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت خارس نے بھی اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرق پایا حضرت زبایر رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار اور دیندار تھی نماز فضل سے نماز چاش تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول لہا کرتی تھی سن پچاس عزری میں پینسٹ برس کی عمر پا کر وفات پائی خاکی میں مدینہ مروان نے ان کی زنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقی میں سپرد خاک کی گئی تب سیرہ ان کا زندگی بھر کا یہ عمل کی فضل کی نماز سے چاشت کی نماز تک ہمیشہ لگتار ذکر الہی اور وظیفوں میں مشغول لہنا یا ان عورتوں کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو نماز چاشت تک سوتی رہتی ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار اور دیندار اور امتیوں کا یہ خال زار کے نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا فرائض سے بھی بیزار بلکہ الٹے دن رات ترہ ترہ کے گناہوں کے آزار میں گرفتار الہی توبہ الہی تیری پناہ